بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو کے انٹرڈکشن پارٹ فور پہ ہیں اور اس سے پہلے پچھے لیکچر میں ہم نے تھیورم سٹیڈی کیے تھے تین تھیورم سٹیڈی کیے تھے ڈیریویٹیوز کے فورت تھیورم پہ ہم آتے ہیں فورت تھیورم ہے پاور رول جسے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی فنکشن کی پاور ہو ٹھیک ہے ویریبل کی پاور اس فنکشن میں تو پھر ہم اس کا ڈیریویٹیو کیس طرح سے فائنڈ کریں گے فرسٹ پرنسپل سے تو ہم نے دیکھ دیا کہ ہم اس میں بائنومیل تھیورم اپلائے کرتے تھے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر تھیورم کیا ہے کہ ہم نے ڈیریکلی کسی فنکشن کا ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے اور جس فنکشن کی پاور پہلے سے موجود ہے تو پھر ہم اس کو کس طرح سول کریں گے تو لیٹ ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ ایکس پاور این ہے ٹھیک ہے ایکس پاور این یہ ہمارے پاس فنکشن ہے تو اس کا ہم نے اگر ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے تو وہ ایکل ہوتا ہے derivative of x power n is equal to پہلے اس کی power آ جائے گی n اور پھر power میں سے ایک منس کر دیں گے سبٹیکٹ کر دیں گے اور پھر ساتھ میں derivative without power اس variable کا یا اس function کا without power صحیح ہے تو یہ theorem ہے کہ پہلے power آ جائے گی اور اس کے بعد variable پہ power میں سے ایک منس کر دیں گے اس کے بعد without power اس کا derivative فائنڈ کر لیں گے ہم دیکھ چکے ہیں پہلے اب اس کے theorem نمبر 5 پہ آتے ہیں کہ اگر دو functions آپس میں ملٹی پلائے ہو رہے ہوں تو پھر اس کا derivative کس طرح سے ہم فائنڈ کریں گے تو لیٹ کر لیتے ہیں کہ دو functions f of x اور g of x ہیں جو کہ آپس میں ملٹی پلائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا ہم نے derivative find کرنا ہے مطلب کہ f of x اور g of x آپس میں ملٹی پلائے ہو رہے ہیں f of x اور g of x دو functions آپس میں ملٹی پلائے ہو رہے ہیں اور اس کا ہم نے derivative find کرنا ہے derivative with respect to x ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنا ہے تو اس کو بھی ہم by first principle solve کرتے ہیں اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں تو لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ f of x g of x equal ہے phi of x کے ٹھیک ہے phi of x let phi of x is equal to product of two functions f of x and g of x اچھا اب اس کو ہم نے derivative first principle کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم increment کرتے ہیں variables میں تو یہاں پر x variable involved ہے تو x میں increment ہوگا del x کا x plus del x اور اسی طرح سے right side پہ بھی f of x plus del x اور ساتھ میں g of x plus del x ہو جائے گا صحیح ہے تو اس کے بعد next step کیا ہوتا ہے first principle کا یا by definition کا کہ ہم اس function کو minus کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے بس original function تھا پہلے phi of x اس کو minus کر دیں گے both sides پہ phi of x plus del x minus phi of x ہو جائے گا اور اسی طرح سے right side پہ f of x plus del x into g of x plus del x میں اسے minus کر دیں گے phi of x کو اور پھر right side پہ جو phi of x ہے اس کی جگہ اس کی value put کر دیں گے f of x plus del x into g of x plus del x minus phi of x phi of x کی value کیا ہے f of x into g of x تو یہ ہم put کر دیتے ہیں f of x into g of x اچھا اس کے بعد ہم کیا اس کو simplify next step جو ہوتا ہے اس کو simplify کرنے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو مزید simplify کیس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کی فارم بنے کہ ہم derivative اس کو لکھ سکیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم بودھ سائٹس پہ نہیں بلکہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے ہم add بھی کر دیتے ہیں اور منس کر دیتے ہیں ایک term کو f of x into g of x plus del x ڈھیک ہے adding and subtracting adding and subtracting f of x into g of x plus del x کو on right سائٹ ٹھیک ہے on right سائٹ اچھا right سائٹ پہ ہم یہ add اور سب کریں گے تو left سائٹ کو اس طرح سے لکھ رہتے ہیں phi of x plus del x minus phi of x is equal to f of x plus del x into g of x plus del x سائٹ تو اس میں ہم نے subtract بھی کرنا اور plus بھی کرنا f of x into g of x plus del x ٹھیک ہے تو پہلے میں subtract کر دیتا ہوں f of x into g of x plus del x کو ٹھیک ہے منس کر دیا اسی طرح سے پھر ہم add بھی کر دیتے ہیں یہی term f of x into g of x plus del x ٹھیک ہے یہ میں نے plus بھی کر دی اور جو باقی term ہمارے پس یہ پہلے سے موجود تھی یہ منس f x into g x آگیا صحیح اب دیکھیں پہلی دو terms میں سے کیا چیز common آرہی ہے اس میں سے g of x plus del x common آرہی ہے وہ common لے لیتے ہیں g of x plus del x صحیح تو اب جو اندر باقی terms بچیں گی وہ ہیں f of x plus del x minus f x اور اسی طرح سے باقی دو terms دیکھیں ان میں سے کیا چیز common آرہی ہے f of x common آرہی ہے تو وہ ہم common لے لیتے ہیں f of x into آجے g of x plus del x minus g of x simply ہم نے ابھی common لیا اس میں سے اس کے بعد دیکھیں اب مزید اس کو ہم simplify نہیں کرتے بلکہ ہم next step پہ آجاتے ہیں next step ہمارے پاس ہوتا ہے definition کہ del x سے divide کر دیتے ہیں both sides کو ڈیوائڈ both sides by del x تو یہ بنجھے گا phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to g of x plus del x پہلے سے minus f of x اس کو بھی ہم divide کر دیتے ہیں del x سے دو term سے ایک یہ term ہمارے بس بنتی ہے تو ان دونوں کو ہم نے divide کرنا ہے del x into g of x plus del x minus g of x divided by del x اچھا اب دیکھیں دونوں sides پہ limit لے لیتے ہیں del x سے divide کرنے کے بعد next step جو ہمارے بس ہوتا ہے limit del x approaches to 0 5 of x plus del x minus 5 of x divided by del x اور اس طرح سے limit آجے گی تو اس پہ limit del x approaches to 0 g of x plus del x اور ساتھ میں limit اس پہ بھی آجے گی limit del x approaches to 0 اور اندر فنکشن جو ہے f of x plus del x minus f of x divided by del x صحیح اور اس طرح سے اس پہ بھی limit آئے گی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ limit f of x باہر لگتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ limit apply کریں گے del x تو یہ f x ہی رہے گا صحیح تو ساتھ میں یہ آجے گا limit del x approaches to 0 اور یہ والی same term یہ نیچھے آجے گی صحیح ہے تو ساتھ میں اس کی میں brackets بھی solve open کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ term جو ہے g of x plus del x اس میں limit ہم apply کریں گے یہ del x کو zero put کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس g of x صحیح ہے تو اسی طرح سے اس کے اوپر اگر آپ limit دیکھیں یہ term تو یہ term جو ہے وہ equal ہوتی ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے یہ term وہ f prime of x equal ہوتی ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں f prime of x اسی طرح سے یہ limit apply کریں تو f x ہی نیچے آ جائے گا اور ساتھ میں اس term پہ limit apply کریں یہ term جو آپ کو نظر آ رہی ہے limit del x approaches to zero g of x minus minus g divided by del x تو یہ term جو ہے وہ بن جاتی ہے g prime of x صرف نام change ہے باقی جو ہے وہ term سیم ہیں تو اس کے اوپر limit apply کی del approaches to zero تو یہ پھر g prime of x کے equal آ گیا اچھا اب یہاں سے left side پہ دیکھیں تو یہ بھی صرف نام change ہے function کا پہلے f تھا ٹھیک ہے اس کو ہم file لکھا اور یہ برابر ہوتا ہے f prime of x کے یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں derivative of derivative of d or dx of 5 of x is equal to g of x into derivative of x f x kis equal ہوتا ہے اس کو f derivative of of x اس طرح سے f x g x کا مطلب کیا ہے کہ derivative of g of x derivative of g x 5 x kis کو ہم نے suppose کیا تھا 5 x کیا تھا f x into g x کے equal ٹھیک ہے suppose کیا تھا جس طرح سے اوپر ہم نے یہ پر یہ suppose کیا تھ 5 x is equal to f x into g x تو یہ 5 x کی جگہ put کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا derivative of f x into g of x ٹھیک ہے یہ دونوں functions آپس میں multiply ہو رہے ہیں is equal to derivative of اس کو میں rearrange بھی کر کے لکھ سکتا ہوں کہ پہلے میں اس کو لکھ دوں derivative of f of x صحیح ہے اس کے ساتھ multiply کے ہو رہا ہے g of x تو یہ میں لکھ دیا plus اس طرح سے اس کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں derivative of یا پھر f x ہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ f x آجے گا اس طرح سے f x multiply by derivative of g of x g ہمارے پاس next theorem بن جگہ ہے کہ اگر دو functions آپ میں multiply ہو رہے ہوں ٹھیک ہے ان کا derivative point کرنا ہو تو پھر اس کو ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں derivative of first function ٹھیک ہے first function f x derivative of first function multiply by second function اس ساتھ صحیح plus first function اس طرح سے second function derivative اس کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس next theorem بن جاتا ہے اس کو product rule بھی کہا جاتا ہے product rule بھی کہا جاتا ہے product theorem یا product rule اچھا اب ہم next theorem پہ آتے ہے next theorem ہمارے پاس ہے جس کو quotient rule کہا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا دو functions آپ میں divide ہو رہے ہوں ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کا derivative کس طرح سے find کریں گے تو انہی دو functions کو لے لیتے ہیں f of x اور g of x تو consider کر لیتے let phi of x is equal to f of x divided by g of x کے صحیح ہے تو اب اس کا derivative ہم find کریں گے first principle سے پھر end پہ دیکھیں گے ہمارے پاس کیا form بنتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے increment ہم کرتے phi of x plus del x بن جائے گا is equal to f of x plus del x divided by g of x plus del x صحیح ہے تو یہ سب سے پہلے تو increment کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم subtract کر لیتے ہیں function کو original function جو ہے وہ ہم نے suppose کیا phi of x تو اس کو subtract کر لیتے ہیں دونوں sides پہ ٹھیک ہے phi of x plus del x minus phi of x is equal to f of x plus del x divided by g of x plus del x minus phi of x صحیح ہے تو اس next step میں کیا ہوتا ہے کہ ہم right side جو phi of x ہے ٹھیک ہے جو function ہم نے subtract کیا ہے اس کی جگہ اس کی value put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو value put کر دیتے ہے value اس کی phi x کی اوپر جو ہم consider کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ put کریں next step جو ہوتا ہے وہ simplify کر نیکس ٹھیک ہے اس کو simplify ہم نے آگے کر نا تو simplify کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دونوں quotients میں ٹھیک ہے تو ان کو ہم lcm لے سکتے lcm لے کے solve کر سکتے تو یہ بن جائے گا phi of x plus del x minus phi of x is equal to اس کا lcm lcm کیا بنے گا g of x into g of x plus del x صحیح یہ اس کا lcm بن گیا اس کو میں تھوڑا state کر کے بنا دوں اس طرح سے اچھا اب دیکھیں lcm اس کا کیا بنے گا g of x into g of x plus del x اور اس کو اوپر numerator میں کیا آئے گا f of x plus del x into g of x x plus del x into g of x اور ساتھ میں minus اور یہاں پر آئے گا f of x into g of x plus del x صحیح اچھا اب دیکھیں مزید ہم اس کو simplify کرتے ہیں تاکہ ہم کسی proper form میں پہنچیں جس ہم اس کے بعد del x divide کریں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم numerator میں ملٹی پلس اور منس کر دیتے ہیں f of x g of x سے صحیح ہے ایک دفعہ پلس بھی کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ منس بھی کر دیتے ہیں numerator میں تو ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں phi of x plus del x minus phi of x is equal to f of x plus del x into g of x اس میں سے ہم منس کر دیتے ہیں f x کو صحیح f x g of x کو یہ term ہم منس کر رہے ہیں صحیح تو اس کو ریٹ سے لکھتے ہوں f of x into g of x صحیح یہ ہم term پہلے سپڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ ہم add بھی کر دیں گے اس میں صحیح ہے تو پہلے دوسری term لکھ لیتے ہیں minus f of x into g of x plus del x صحیح اس میں ہم plus کر دیتے ہیں f x g x یہ میں red سے لکھ دیتا ہوں f x into g x یہ ہم نے خود سے f x g of x numerator میں add بھی کی یہاں پر add کر رہا ہوں اور یہاں پر subject کر رہا ہوں تو اس طرح سے کسی بھی expression کو فرق نہیں بڑھتا ہوتا لے سے موجود وہی ہم دوبارہ سے لکھ لیں g of x into g of x plus del x اچھا اب اس کے بعد اچھا میں نے یہ کیوں کیا f x g of x سے میں کیوں پہلے subject کیا اور بعد میں add کیا دیکھیں اس میں سے اگر g of x کو کامل لے لیں اور میرے پاس ہونا چاہیے f x plus del x minus f x بن چاہیے تاکہ میں اس کو del x سے divide کروں تو پھر کیا ہو limit apply کرنے سے f x بن جائے اس لئے میں f x minus تو کیا ہی کیونکہ minus ہونا چاہیے f x plus del x کے بعد minus hoنا چاہیے f x وہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد g of x ساتھ کیوں لکھا کیونکہ اس میں بھی g of x ہے تاکہ ان دونوں میں سے g of x باہر common آ سکے ٹھیک ہے تاکہ اس میں سے eliminate میں کر سکوں کسی طرح سے تو اس لئے میں نے f x g of x کو یہا پر سبٹریکٹ کیا اور اس طرح سے اس میں تو یہ تو میں پلس کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ minus ہے صحیح ہے تو اس میں سے minus common لے لیں گے تو یہ minus بن جائے گا اور یہ positive بن جائے گی ٹھیک ہے تو پھر بعد من x سے divide کریں گے اور limit لیں گے پھر یہ g prime of x بن جائے گا صحیح ہے تو آگے next پہ آتے پہ کہ ہم اس میں سے پہلے common لے لیتے ہیں صحیح ہے تو یہ common جو ہے first two terms میں سے common کیا آ رہا ہے g of x g of x common آ رہا ہے اور اندر جو terms بچیں گی f of x plus del x minus f of x صحیح اور اسی طرح سے اب second term two terms میں سے minus g of minus f of x میں common لے رہا ہوں صحیح ہے تو اندر جو terms بچیں گی g of x plus del x minus g of x اور denominator میں جو پہلے سے موجود ہے اس کو اسی طرح سے لکھ لیتے ہیں g of x into g of x plus del x اچھا اب دیکھیں اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں کہ del x سے divide کر سکتے ہیں صحیح ہے یا پھر اس term کو میں پہلے اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ phi of x plus del x minus phi of x صحیح ہے تو اس کو میں الہدہ سے کر کے لکھ لیتا ہوں 1 over g of x into g of x plus del x اب جو باقی terms ہمارے پاس جو اندر باقی بچی ہیں terms کو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ یہ f of x plus del x minus f of x divide into جو ہے وہ g of x صحیح ہے into g of x ہے اور اس طرح سے second term جو ہے minus f of x into g of x plus del x minus g of x صحیح ہے تو اب یہ terms آگئی صحیح ہے اب اس کو ہم both sides پہ یہ تو میں simplify کر لیا اس کے بعد ہم both sides کو divide کر دیتے ہیں del x جو کہ ہمارے next step ہے تو both sides پہ del x divide کر دیتے ہیں تو یہاں پر del x آجائے گا divided by del x یہ left side پہ اس طرح سے right side پہ میں del x divide کرتا ہوں تو میں ان دونوں terms کو separate کروں گا تو پھر یہ اس طرح سے del x سے divide کر دیں گے صحیح ہے تو اس میں سے common بھی لے دیکھ phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to limit del x approaches to zero one over g of x into g of x plus del x جو پہلے سے موجود into آگے آجائے گا limit del x approaches to zero into یہ بنجے گا f of x plus del x x plus del x minus f of x divided by del x into کیا ہے g of x صحیح اب minus ہے اس کے بعد اور ساتھ میں پھر ہم limit لے رہے ہیں ٹھیک ہے limit del x approaches to zero into f of x اور ساتھ میں آجائے گا limit del x approaches to zero اور ساتھ میں یہ whole term آجائے گی یہ والی term ٹھیک ہے یہ پوری term آجائے گی نیچے یہاں پر آجائے تو یہاں پر دیکھیں یہ term تو ہو جائے gی f of x جو پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں ٹھیک ہے f of x اب یہاں پر del x یہاں پر zero ہو جائے گا put ٹھیک ہے کیونکہ اس پوری پر limit apply کر ہیں تو یہاں پر del x ہے جو zero کے برابر put کر دیں گے تو وہ بن جائے گا one over gx into one over gx plus zero مطلب gx تو اس میں limit apply کریں تو g of x ہی واپس آئے گا مائنس اب اس پہ limit apply f x پہ تو f x ہی واپس ہمیں ملے گا into limit del x approaches to zero into g of x plus del x minus g of x divided by del x تو یہ term بن جائے g prime of x equal تو یہ ہم نے put کر دیا اس کے بعد اس کو مزید ہم لکھ لیتے ہیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں derivative of x derivative of phi of x is equal to یہ کیا ہے f prime of x یا پھر f prime of x کو لکھ سکتے derivative of f x صحیح derivative of f of x into g of x minus f of x into g prime of x کا مطلب ہوتا ہے derivative of g of x اور ساتھ میں ڈیوائیڈ کس سے ہو رہا ہے g of x into g of x مطلب کہ g square of x اس کو کہہ سکتے ہیں دونوں آپس ملٹیپلی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں same function ہے تو اس کا square ہو جاؤ گا تو g square of x اب ہم phi of x ہم نے کس کو کہا تھا suppose کس کو کیا تھا phi of x is equal to f of x over g of x ہم نے اس کہا ٹھیک ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ derivative of f of x divided by g of x جو ہے وہ equal ہے derivative of f of x into g of x minus f of x into derivative of g of x divided by g square of x صحیح مطلب کہ f of x first function and g of x second function denominator ہے ٹھیک ہے f of x numerator اور g of x denominator ہے سب سے پہلے کیا derivative of numerator into denominator denominator ڈی ٹھیک ہے اس کا derivative نہیں ہے بلکہ وہ simply multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے derivative صرف f of x پہل numerator کا derivative multiply by denominator minus numerator multiply by denominator کا derivative اور whole divided by g square of x مطلب کہ denominator کا denominator کا square لے لیا گیا صحیح تو یہ theorem ہے ہمارے پاس last theorem جو ہے وہ مطلب کہ اس کو ہم quotient rule بھی کہا جاتا ہے مطلب کہ دو functions جب آپ اس میں divide ہو رہے ہوں تو ہم اس کا derivative کس طرح سے find کرتے ہیں تو اس کو quotient rule کہا جاتا ہے quotient rule صحیح ہے تو یہ ہم آگے exercise 2.3 اور آگلی exercises میں use کریں گے یہ سارے theorems اور اس کے through ہم derivative find کریں گے صحیح ہے تو یہ ہم نے سارے proof دیکھ لیے سارے theorems کے اب ہم آگے نیکس لیکچر سے exercise 2.3 start کریں گے ہیں ڈی ڈی ڈی